محمد اللہ الرحمن الرحیم کس قدر خوش نصیبی ہے کہ آپ میں سے کچھ طالبات جو کہ ان کا نیا ایڈمیشن ہوا ہے اس دن سے کس قدر قریب یہ دن واقع ہوا ہے کہ جس میں ولادت باسعادت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام واقع ہو رہی ہے یعنی ایک طرف تو شہر علم کی ولادت ہے اور دوسری طرف اس عظیم شخصیت کی ولادت ہے کہ یہ کورے کے پورا فقہ جعفری جن کے نام سے موسم ہو گیا اور دونوں علم اور فضل کے اعتبار سے کس قدر نورانی شخصیات ہیں تو ان کا توصل کرتے ہوئے آج اس درس کا آغاز ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعلیم دین کے سلسلے میں آگے چل کر بھی نورانیت برقرار رہی گی طالب علم اپنے اندر نورانیت کیسے پیدا کرے دیکھیں علم تو حاصل ہوتا چلا جائے گا علم حاصل ہوتا چلا جائے گا لیکن بعض وقت دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ نورانیت جو علم کے ساتھ ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتی جس طریقے سے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں کچھ اس طرح سے ایک طالب علم بن جاتا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے علم میں یقینا یہ بات ہوگی کہ علم جو ہے وہ صفت پروردگار ہے اور پروردگار اپنی صفات کو دینے میں بلکل بھی بخل سے کام نہیں لیتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میری ہر صفت بقدرِ ذرفیت میری مخلوق کے اندر منتقل ہو یعنی پروردگارِ عالم مثلا اگر رحیم ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں پر رحم کریں وہ اگر کریم ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں پر اپنا کرم کریں وہ اگر ہائی ہے ہمیشہ زندہ رہے گا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی ہمیشہ زندہ رہیں ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جائی گی اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گی یعنی یہ صفتِ ہمیشگی میں وہ اپنی مخلوق کو بھی شریک کرنا کرتا ہے وہ قدوس ہے پاک و پاکیزہ ہے وہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق بھی جو ہے وہ پاک و پاکیزہ رہے وہ سلام ہے سلامتی کا پیغام ہے وہ چاہتا ہے ہم سے کہ یہ صفت آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے اور ہم بھی سلامتی کا پیام بن جائیں ہر شخص کے لئے سلامتی سلامتی ہماری طرف سے ہو کسی کو کوئی دکھ اور تکلیف و آزار نہ پہنچائیں وہ عزیز ہے صاحبِ عزت ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی کوئی ذلیل کام میں رسوہ نہ ہوں یعنی ہر ہر چیز اسی طریقے سے اس کی ایک صفت علم بھی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق علم کی صفت سے متصف ہو اور اپنے علم کو مسلسل بڑھاتی چلی جائے تو دیکھئے یہ علم ہمیشہ سرفرازی عطا کرتا ہے فرشتوں نے جب تخلیق آدم کے اوپر اعتراض کیا تھا تو آپ قرآن کے اندر پڑھتی ہیں نا تو حضرت آدم کو علم ہی کی وجہ سے فوقیت اور برطری فرشتوں کے اوپر حاصل ہوئی وَأَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَ وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَ یعنی وہ جو اسمہ پروردگارِ عالم کی طرف سے دیئے گئے تھے جن کی تعلیم دی گئی تھی اس علم کی بنا پر آدم کی برطری فرشتوں کے اوپر ظاہر ہوئی اور آپ جو قرآن ہی کے اندر پڑھتی ہیں کہ عزیز مصر نے جب محضرت یوسف کو قید خانے میں قید کر دیا تھا تو اپنے اس علم کی برکت ہی کی وجہ سے جو علم تعبیر و رعیہ ان کو دیا گیا تھا خوابو کی تعبیر کا علم اس سے ان کو وہاں سے رہائی نصیب ہوئی تھی یعنی علم ہر جگہ اس طرح سے نجات کا سامان مہیا کرتا چلا جاتا ہے اور آپ دیکھتی ہیں کہ غارِ حراء میں جو وہی نازل ہوئی تھی اس میں جو ابتدائی آیات تھی ابتدائی تقریباً پانچ آیات وہ یہی حصول علم اور ذرائع حصول علم سے متعلق تھی تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں اچھا اس میں مرد حضرات کا بھی ایک اپنا رول ہے خواتین کا بھی اپنا ایک رول ہے خواتین البتہ اپنی فعالیت کا ادراک کریں کہ علم دین کے سلسلے میں دیکھیں عام طور پر جو عام علوم ہے ہم دیکھتے ہیں میڈیکل سائنس کے اندر خواتین مردوں سے آگے جا رہی ہیں کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں میڈیکل کالیجز کو جو پوائنٹس گزر رہے ہوتے ہیں اب یہ کہا جانے لگا ہے کہ لڑکوں کو جو آگے بٹھائے جائے اتنی کم تعداد ان کی ہوتی ہے باقی سب میں لڑکیاں مثلا بیٹھیں گے اسی طریقے سے انجیننگ یونیورسٹیز میں چلی جائیں کومرس میں آپ دیکھ لیں جا کر بزنس ایڈمیسٹیشن اور جتنے بھی شعبہ ہے زندگی ہر جگہ خواتین چھاتی چلی جا رہی ہیں اخبارات میں آپ دیکھتے ہیں پوزیشن ہولڈرز کی جتنی تصویریں آتی ہیں اس میں زیادہ تر سب خواتین ہوتی ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ علم دین میں خواتین پیچھے جا رہی ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ بہرحال اگر ایک سرسری مطالعہ کریں تو خاص حد سے زیادہ خواتین آگے نہیں ہیں لیکن وہ اس میں تقریباً مردوں کا اس طرح سے شعبہ ہے حالانکہ پوٹینشل آپ کے اندر بہت زیادہ ہے وہ جو میں اکثر کیونکہ یہ تقریباً انیس سال ماشاءاللہ سے مدرسے کو ہو گئے ہیں جو اس طرح سے ٹینیور سٹارٹس کا جو ہوتا ہے تو اس میں ابتدائی طور پر پہلی کلاس مجھے اور سروسیم آم کو لینا پڑتی تو ہم تقریباً انیس سال سے اسی متعلق بات کرتے آ رہے ہیں اور اس میں کبھی کبھار میں نے یہ واقعہ بھی سنایا جو عالم بعمل شیخ موسین علی نجفی صاحب قبلہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دو کمزوریاں خواتین کی ایسی ہیں جو تبلیغ دین میں ان کی خوبیاں بن سکتی میں نے دفعہ پہلی بھی سنائی تھی یہ بات ان کی کیونکہ ہے بہت اہم بات تو پہلی خامی بظاہر دنیاوی ہے کہ بولتی بہت اچھا جب بولتی بہت ہیں تو ظاہر ہے کہ تبلیغات کے اندر بولنا ہی پڑتا ہے خاموش رہنے والا آدمی کیا تبلیغ کرے گا تو یہ بظاہر دنیاوی اکلیاس سے خامی ہے ان کی لیکن تبلیغات کے اندر یہ خوبی بن جاتی دوسری کہتے ہیں یہ بات کی تھی یعنی آج ادھر ایک بات پتا چلے اور پورے معاشرے کے اندر وہ پھر ٹیلی کاسٹ ہو جاتی تو کہتے ہیں تبلیغات میں یہی ہے کہ ادھر آپ کے پاس علم آئے اور اس کو پورے دنیا کے اندر آپ ہر جگہ جی طرح بھی ہو سکے جو ہے اس کو پھیلا دیں تو بہرحال یہ جو ہے یہ خصوصیت ہے تو یہ دونوں چیزوں کو آپ دین کے اندر استعمال کر سکتی اور یہی وجہ ہے کہ استاد محسن قرآتی محسن قرآتی فرماتے ہیں کہ یہ بھی لائٹر ٹون میں بات ہے اس کو کوئی بہت ویسے سیریس نہ لے وہ فرماتے ہیں کہ خواتین کو دین سکھا دو ورنہ یہ اپنا بنا لیں گی یہ نیا بنا لیں گی خود ہی یعنی اس سے پہلے کہ خود بنائیں ان کو پہلے دین سکھا دو تو خواتین کے آپ دیکھتے ہیں گھروں کے اندر بھی کس طرح سے خواتین کی ایک علیک فقہ چل رہی ہوتی ہے جو کہ اسلام سے ہٹ کر بھی ہوتی ہے بعض اوقات تو اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ علم تو حاصل ہوتا چل جائے گا علم حاصل ہوتا چل جائے گا لیکن اس علم کے اندر جو نورانیت ہے اس کو کیسے حاصل کیا جائے دیکھیں علم تو ایٹم بم بنانے والوں کے پاس بھی تھا تو نقصان پہنچانے والا علم یا بے فائدہ علم حاصل نہیں کرنا ہے بلکہ جو فائدہ مند علم ہے اس سے جو نورانیت ہے وہ حاصل کرنی تو اب سب سے پہلی جو چیز ہے کہ جس سے نورانیت حاصل ہو سکتی جو کہ سرابہ نور ہے وہ ہے کہ طالب علم کو مستقل بنیاد پر اور روزانہ تلاوت قرآن انجام دینی چاہیے ورنہ یعنی قرآن کو چھوڑ کر کونسی نورانیت آئے گی اس میں پہلی سب سے پہلی چیز ہے تلاوت قرآن اچھا تلاوت قرآن کتنی تلاوت قرآن روزانہ کی جائے کتنی دیکھیں ابتدائی طور پر اگر گوشت تلاوت قرآن کا عادی نہیں تو بہرحال ہم اس کو یہ کہیں گے کہ وہ چالیس آیات سے ابتداء کریں چالیس آیات قرآنی کم سے کم روزانہ اس کی تلاوت کریں اس سے اس کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوگی تلاوت قرآن کیے بغیر کوئی طالب علم کبھی کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا تو اس میں ترقی کر کے کچھ دن کے بعد وہ کوشش کرے کہ آدھا پارا اور اگر محنت کر کے چاہے وہ اس کے اندر کیونہوہ کے دو پیجز کسی وقت پڑھ لیے ہر ایک دو ڈیڑھ گھنٹے کے بعد یا کسی بھی طور پر اپنے دن میں ٹائمنگز اگر سیٹ کر لیے جائیں تو اگر ایک پارا روزانہ پر لے جائے اس کو تو آپ یقین کیجئے شروع میں شاید آپ کو بہت زیادہ لگے گا اور ایک پارا روزانہ کیسے پڑھیں گے نہیں بہت ہی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے اور کوشش کر کے دیکھیں ایک پارے کی تلاوت کرتے کرتے اگر آپ اس پہ پہنچ گئیں اور ایک سال بھی نہیں گزرنے پائے گا کہ آپ کو اپنے اندر بہت روحانی تبدیلی نظر آئی ایک واقعاً ایک نورانیت آپ کو خود محسوس ہوگی ایک آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں میرے پاس کوئی ایک ایسی چیز حاصل ہو گئی ہے کہ جو کس سے پہلے نہیں تھی تو دیکھیں چیز یہ ایسی کلام خدا کے اندر اتنی نورانیت ایک تو وہ نورانیت ہے جو کہ ویسے ہمیں محسوس ہوتی ہے اور ایک ہے ظاہری نورانیت بھی ہوتی کازم ساروقی کربلائی کازم ساروقی ان کا ہم کئی دفعہ اپنے جو لیکچرز یہاں پر ہوتے ہیں اس میں ان کا بہت تفصیل سے ذکر بھی کیا ہے ایک ایک ڈیڈیڈ ہنٹے کی کلاس بھی ان کے حالات کے اوپر ہوئی ہے کربلائی کازم ساروقی جو تھے یہ بلکل انپر تھے اور یہ قرآنی موجزہ ہے صرف ایک شخص کے جو کہ حروف کو بھی نہیں جانتا تھا یعنی اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ علف کیا ہوتی اور بے کیا ہوتی اور تے کیا ہوتی ہے وہ ایک رات کے اندر بلکہ ایک لہزے میں حافظ قرآن بن گیا کربلائی کازم ساروقی ساروق میں ان کے قبر بھی ہے یہ بلکل انپر تھے اچھا بڑے بڑے علماء اور مجتہدین نے ان کا امتحان لیا تھا لیکن جو مجھے بات اس حصل میں کیوں یہ کیسے بنے کیا ہوا ایک پورا زبردست واقعہ ہے بہت دلچسپ کہ ان کو ایک اوپر یہ ان کو سعادت کیسے نصیب ہوئی ایک رات ایک رات تو کیا ایک لہزے میں حافظ قرآن ہو گئے تھے اور کسی طرح سے بھی ان سے قرآن پوچھا جاتا تھا حتیٰ کہ لوگ حیران تھے کہ بہت سے علماء نے ان کا اس طرح سے بھی امتحان لیا کہ عربی عربی میں کوئی بھی عبارتیں لکھیں احادیث لکھیں عام الفاظ عربی قلمات لکھیں اسی میں ہی کچھ کچھ ٹکڑے قرآنی آیات کے ڈالیں اور کہا دیکھ کے بتائیں تو انہوں نے اگرچہ بالکل پڑے لکھے نہیں تھے لیکن وہ انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں اس کی وجہ کیا تھی وہ کہنے لگے کہ مجھے مجھے پڑھنا نہیں آتا لیکن یہ کلمات نورانی شکل میں مجھے نظر آ رہے ہیں قرآن کی ایک الگ ایک نورانی ظاہری نورانیت بھی ہے اور ایک باطنی نورانیت بھی ہے جو کہ ہمیں اس کی تلاوت سے اور اس کے اوپر عمل سے جو ہے وہ بعد میں اس کا خود احساس ہوتا ہے تو کربلہ ایک عاظم ساروکی بہرحال ساروک میں ان کی قبر مبارک بھی ہے اور وہیں پر ہی باقاعدہ ان کی قبر کے ساتھ ہی لوگ بیٹھ کے تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں واقعاً ایک قرآنی موجزہ ہے تو اس میں جو میں بہرحال جو ایک بات جس سے میں جو چیز پیش کرنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے وہ ایک نورانیت ہے ان کے یعنی خود قرآن ایک بظاہر نور بھی ہے اور باباتین بھی نور تو اس کی تلاوت مستقل کرنے والا اس کے اندر خود بخود ایک نورانیت آتی جاتی ہے تو تعلیم اس سے اپنے آپ کو بریوززمہ نہیں کر سکتا کہ میں تو بھی پڑھ رہا ہوں تو مجھے تلاوت قرآن کا مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور جن افراد نے بھی حد تک جن خواتین نے بھی اپنا ارتباط قرآن سے بڑھایا وہ تو اتنے بڑے مقامات پہ فائز ہو گئیں کہ ہم ہزار ہزار بارہ بارہ سو سال کے بعد بھی آج ان کا تذکرہ کر رہے ہیں سیدہ نفیسہ مصر کی خاتون ان کا بھی کئی دفعہ سے پہلے بھی تذکرہ آ چکے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور مصر میں ان کا مزار ہے اور ان کی جو شادی تھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اولاد ویسے ہیں اللہم صلی علیہ محمد اسحاق موتمین کے نام سے تھے وہ ان سے ان کی شادی ہوئی تھی جو کہ حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی امام رضا کے متعلق جو وسیعتیں تھی ان کے گواہوں میں سے بھی تھے اسحاق موتمین ان سے ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ خود بھی بہت عظیم شخصیت تھے موتمین نام بھی ان کا اس وجہ سے پڑا تھا کہ وہ امانت داری کے اندر بہت مشہور تھے اسحاق موتمین نام ہی ان کا اس وجہ سے پڑا تھا تو پہرحال جو سیدہ نفیسہ تھی یہ حافظہ قرآن تھی حافظہ قرآن اور باقاعدہ آواز ابیاللہ محلاتی انہوں نے کتاب لکھے ریاہن الشریع یعنی جو شیعوں میں بانوان دانشمند شیع یعنی قلمن ترین خواتین ہوشیار ترین خواتین جو گزری ہیں ان کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے اس میں ان کا تذکرہ کیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اتنی زیادہ عبادت گزار تھی سیدہ نفیسہ کہ باقاعدہ اپنے گھر میں انہوں نے ایک قبر بھی کھود رکھی تھی جس کے اندر یہ عبادت بھی انجام دیتی تھی اور اپنی اس قبر کے اندر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودی تھی اور روزانہ اس قبر کے اندر بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتی تھی یہاں تک کہ انتقال کے وقت تک اس قبر میں ایک ہزار نو سو دفع قرآن ختم کیا یہ تو زبی اللہ محلاتی نے لکھا ہے اور بہت سی اور جو جگہوں کے اوپر اس تعداد کے متعلق ہے یہاں تک کہ کچھ علماء نے چھ ہزار دفع ختم قرآن کرنے کے متعلق بھی تحریر فرمایا تو یہ کوئی مزاق بات نہیں ہے کہ قرآن سے اس قدر ارتباط بڑھایا تھا اس قدر ارتباط بڑھایا تھا کہ انیس ایک ہزار نو سو دفعہ یا چھ ہزار دفعہ ختم قرآن بیٹھ کر کیا اور اس قدر اس آدھت حاصل ہوئی تھی کہ کہا جاتا ہے روایتوں میں بھی بات آئی ہے باقاعدہ یہ ان کی محراب ہے کہ جہاں پر وہ عبادت بھی کیا کرتی تھی اور یہیں پر ان کا انتقال بھی ہوا ہے اور انتقال کے وقت بھی تلاوت قرآن کر رہی تھی اور اس آیت کی تلاوت کر رہی تھی جو ان کی محراب پر اب بھی لکھی ہوئے لہم دار السلام اندار ربہم وہبہ ولیہم بما کانو یعملون یہ باقاعدہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے جہان فانی سے رخصت ہوئیں تو بہت قرآن سے اپنے ارتباط کو اس قدر بہا لیا تھا اس قدر تلاوت قرآن اس قدر تلاوت قرآن اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس کی وجہ سے دیگر ان کو حاصل ہوئیں نعمتیں اور فضیلتیں تیس حج کی ہیں سیدہ نفیسہ نے انتہا سے زیادہ مالدار بھی تھی لیکن اس کے باوجود بھی تاریخ دنیا کی طرح سے انہوں نے زندگی گزاری اور علم اس قدر بڑھ گیا تھا کہ باقاعدہ برادران اہل سنت کے بڑے بڑے علماء مثلا محمد ابن عدری سے شافعی وہ ان سے احادیث لینے کے لیے ان کے گھر تشریف لاتے تھے ہنبلی عالم احمد ابن ہنبل سیدہ نفیسہ کی علمی اور اخذ احادیث کی جو نشستیں ہوتی تھیں اس میں شرکت کیا کرتے تھے اور آج بھی ہر اتوار اور جمعیرات کو باقاعدہ لوگ ان کے مزار پر جاتے ہیں اور یہاں تک کہ شادی بیعہ کی جو تقاریب ہوتی ہیں وہ بھی سیدہ نفیسہ کے مزار پر ہی منقد کرتے ہیں وہاں کے علاقے کے لوگ اور بلکہ وہاں پر ایک رسم بھی ہے رسم کے طور پر ایک علاقائی رسم ہے کہ جو بھی نئی نویلی دلہن ہوتی ہے اس کو وہاں لاکر قبر سیدہ نفیسہ کا ایک تواف کرائے جاتا ہے پھر وہ اپنے شوہر کے گھر جاتی تو بڑی بابرکت دیکھیں یہ خواتین کہ ان کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے سیدہ نفیسہ کی وہ قرآن سے ارتباط ہے اور اس قرآن سے ارتباط کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا مقام حاصل کیا کہ آج تک سیدہ نفیسہ کا نام زندہ ہے اور خاص طور پر تلاوت ہے قرآن اپنی قبر کھودی ہوئی جو اپنے ہاتھ سے قبر کھودی تھی اس میں بیٹھ کر ایک ہزار نو سو دفعہ یا چھ ہزار دفعہ ختم قرآن کیا تو بہت چیزیں ایسی ہیں اس کے اندر جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں اچھا کچھ قرآنی سورہ بھی ایسے ہیں کہ جو کہ سپیشلی ویسے تو پورت قرآن ہی نورانی کرتا لیکن علم کے اعتبار سے اور کوئی تعلیم علم کی نورانیت کے اعتبار سے کچھ خصوصی سورہ بھی یہ بھی اگر آپ کو اس طور پر اس کو دیکھ لیں اور یہ ہمارے بڑے بڑے مجتحدین جیسے کہ عرفانیات کے اندر سید عبدالکریم کشمیری کا نام جو ہے وہ بہت مشہور ہے آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری وہ فرماتے تھے کہ حصول علم کے اندر اور حصول علم میں نورانیت پیدا کرنے کے لئے اور درجات میں بہت زیادہ اضافے کے لئے یعنی اگر کوئی تعلیم چاہے کہ میں نورانی بن جا ہوں نورانیت میرے اندر آ جائے اور میں علم کے بڑے مقامات پر فائز ہوں تو وہ فرماتے تھے اس کے لئے سورہ یاسین کی تلاوت کرے لیکن کتنی تلاوت روزانہ کی بات نہیں کم سے کم اس نیت سے کہ میرے اندر نورانیت پیدا ہو جائے اور علم میں بہت بڑے مقام کو حاصل کروں خصوصی اس نیت سے 85 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے بہت جلدی وہ دیکھے گا کہ میرے اندر نورانیت بھی پیدا ہوئی اور علم میں ترقی کرتا جائے گا باقاعدہ سید عبدالکریم کشمیری اس کام کے لئے 85 دفعہ اب چاہے آپ وہ ہی میں بتایا کہ کتنی بھی دفعہ اس کو کتنے بھی دنوں میں آپ ڈیوائٹ کر کے پڑھنے آپ سوچیں کہ روزانہ میں پانچ دفعہ سورہ یاسین پڑھوں گی لیکن نیت یہ ہو کہ اسی نیت میں جو 85 دفعہ کی میں نے نیت کی ہے اس میں میں سورہ یاسین کو شمار کروں گی اسی طرح سے سورہ رحمان سورہ رحمان کو بھی علم میں اضافہ کے لئے اور نورانیت کے لئے علماء بہت تاقید کرتی ہیں اور حافظے کے لئے بھی سورہ رحمان کی بڑی تاقید خاص طور پر اگر پوری سورہ نہ پڑھ سکی مجھے تو خود سورہ رحمان بھی اتنی طویل سورہ نہیں ہے مختصر ہی ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ابتدائی آیتوں سے الرحمان علم القرآن سے لے کر جہاں پہلی دفعہ آئے خاص طور پر اتنا والا پورشن تو خصوصیت کے ساتھ طالب علم پڑھے یعنی سورہ رحمان کو شروع سے پڑھتا ہوا جائے اور پہلا جس جگہ پر آئے وہاں تک علل خصوص ورنہ اگر پوری سورہ رحمان پڑھے تو سونے پر سوا آگایا اور کیا ہی کہنا لیکن یہ کہ کم سے کم اتنا تو اس کے اندر پڑھے تو علم میں بھی اس کے بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور حافظہ بھی بہت قوی ہوگا اور نورانیت بھی اس کے اندر پیدا ہو دی جائے تو سورہ یاسین کے بعد سورہ رحمان کی بڑی خصوصیت ہے اور علم میں اضافہ حافظہ اور نورانیت کے لیے علماء ایک عمل اور بتاتے ہیں اور وہ ہے سورہ احقاف کا عمل سورہ احقاف سورہ احقاف کو زافران سے لکھے اور بارش کے پانی سے یا زمزم کے پانی سے دھو کر اس کا پانی پی لے یہ نورانیت پیدا کرنے کے لیے حافظہ پیدا کرنے کے لیے علم میں اضافہ کے لیے بڑا مجرب عمل سمجھا گیا سورہ احقاف کو زافران سے کسی برطن وغیرہ کے اوپر لکھے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر اور پھر اس کے بعد اس کو دھو کر زمزم سے دھویں یا بارش کے پانی سے دھو کر اس کا پانی پی لیا جائے عام پین وغیرہ انک کی سیاہی اس کو استعمال نہیں کی جائے ظاہر ہے اس میں تو زیادہ ٹاکسک مٹیریل وغیرہ ایسا ہوتا ہے لیکن زافران کے اندر ایسا نہیں ہے باقاعدہ زافران کو بھر کے فاؤنٹن پین میں اس کی انک کے طور پر بھر کے اور اس کو لکھا لکھ کر اور اس کے بعد پھر اس کو دھو کر اس کا پانی پی لیا جائے تو یہ سور احقاف کی بڑی سلسلے میں تعقید ہے بلکہ بچپن سے ہی اگر والدین ہوشیار ہوں اور اتنا علم رکھتے ہوں تو بچپن سے ہی بلکہ نوزائدہ بچے کے مطالقے بات لکھے گئی علماء نے لکھی ہے کہ سور حاقہ الحاقہ تم الحاقہ سور حاقہ اس کا پانی بھی اسی طرح سے زافران وغیرہ سے سور حاقہ کو لکھا جائے اس کے بعد اس کے پانی کے قطرات یعنی اس کو دھو کر اس کے پانی کے قطرات نو مولود بچے کے موں میں ٹپکائے جائے تو بچہ ذہانت کا پیکر بن جائے گا یعنی ہوشیار اور ذہانتوں کا پیکر ہوگا بولن نرمی مقام حاصل کرے گا اور شر شیطان سے پوری زندگی محفوظ رہے گا تو بہرحال یہ سور حاقہ کے مطالق ہے یہ علم کے ادبار سے جو میں نے کہا بیسے تو پورا قرآن ہی نورانیت عطا کرنے والا ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ کچھ چیزیں علم سے مطالق بھی تو ان چیزوں کی بہت اہمیت ہے اس کو دیکھنا چاہیے بس وہ تفصیل تو اس کی بہت ہوگی پھر کونسی بوتل ہونے چاہیے بوتل کا مو کھولا ہو کے بند ہو اس کی تو فقی مسائل بہت سارے الگ ہو جائیں گے پھر تو بہرحال بوتل میں بھی ایک ساتھ بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اور گاہے با گاہے استعمال کیا جا سکتا ہے سور جن سور جن کو اگر کوئی شخص پڑھے لکھے اور اس کا پانی پیے سور جن کے مطالق بھی اس کی تلاوت بھی کرے اس کے بعد اس کو لکھے پھر اس کا پانی اگر پیے تو اس کے اندر ایک خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ مناظرے میں اور ہر بحث میں وہ غالب رہے گا بشرت ہے یعنی یہ نہ ہو کہ وہ خودی باطل پر ہو اور وہ غالب رہے ایسا نہیں یعنی حق کو بعض وقت یہ ہوتا ہے حق میں ہونے کے باوجود بھی انسان کمزوری اس میں رہتی ہے اور وہ غالب نہیں ہو پاتا تو کوئی بھی بحث ہوگی کوئی بھی مناظرہ ہوگا یہ خصوصیت کے ساتھ یعنی ایک صلاحیت جو ہے وہ اس سورے کے اندر موجود ہے کہ انسان اس کو لکھے پڑھے اس کے بعد لکھے اور لکھ کر اس کا پانی پیے تو اس کے اندر یہ خصوصیت پیدا ہوتی ہے اسی طرح سے حافظے میں اضافے کے لیے علم نورانیت کے لیے کسرت سے سورہ قدر کی تلاوت کرنا کسرت کے ساتھ کوشش کرے کہ دس دفعہ کم سے کم روزانہ یا مثلا ایک تذبیح اگر سورہ قدر کی پڑے تو کیا ہی کہنا یعنی بہت بڑے بڑے علماء بعض علماء تو ہر بخت وہ ان کے ہونٹ حرکت میں مصروف رہتے تھے تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ اتنی عرفانی مطالب کے اوپر ہیں تو یہ آپ ہر وقت کیا پڑھتے رہتے ہیں تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں یہ پڑھتا ہوں بلکہ کہا کتنا ہی اچھا ہو کہ انسان روزانہ ہزار مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کر لیا کریں تو یہ بہرحال یہ کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھڑتے آتے جاتے اگر آپ اس سورہ کی تلاوت کریں اور روزانہ ایک تذبیح کم سے کم پڑھنے انہوں نے تو ہزار دفعہ خیر سورہ قدر کہی لیکن کب سے کم ایک تذبیح سورہ قدر کی روزانہ تو علم میں اضافے کے لیے حافظے میں اضافے کے لیے اور نورانیت میں اضافے کے لیے بڑی مجرب سورہ سمجھی جاتی لہٰذا یہ قرآن کے ساتھ جو ارتباط ہے یہ ایک طالب علم کو نورانی بننے کے لیے لازمی اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا اور پھر جب روزانہ کی بنیاد پر جو تلاوت قرآن ہوگی تو پھر آپ خود دیکھیں گی کہ کتنی تبدیلی آپ کو علم و دانش کے ادوار سے بھی اپنے اندر محسوس ہوگی اور نورانیت کا ایک قائدہ آپ کو ایک احساس ہوگا اپنے اندر اچھا قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت تو کرنا ہی ہے دوسری نورانیت پیدا کرنے کی چیز ہے کلام معصومین کلام معصومین علیہ السلام درود بھیجیے محمد جو کتابیں جس میں احادیثیں مبارکہ لکھی ہوتی ہیں یہ بھی گھروں کے اندر ہونی چاہیں لوگ عام طور پر کوئی محروم انتقال کرتے ہیں تو ان کی کتابیں بوجھ سمجھتے ہوئے لاکر مدارس میں درودہ دینی کوشش کرتے ہیں محروم کی کتابیں تھی اچھا ہے کسی جگہ کام آ جائیں گی یعنی اپنے گھر میں میراس کے طور پر نہیں رکھتے ہیں ان کو بلکہ ڈم کر دیتے ہیں سوچتے ہیں کہ اس طرح سے ماذا اللہ یعنی اچھے الفاظ نہیں کچھرے کو جو ہے گھر سے باہر نکالا جائے تو تقریبا یعنی اسٹائل اسی طرح سے ہوتا ہے تو احادیث مبارکہ کلام معصومین ان کی کتابیں یہ خود گھر میں فقط رکھی بھی رہیں اگر یعنی ویسے تو تلاوت کرنی ہے ان کی ان کو پڑھنا ہے ان کو حفظ کرنا ہے تاکہ عام زندگی میں جب بھی کبھی اس قسم کے مواقع پیش آتے ہیں تو آپ کو وہ احادیث مبارکہ یاد آتی ہیں آپ کے اندر موجود ہوتا ہے ان کا پیغام وہ آپ کو رکتی ہیں گناہوں سے وہ آپ کو مختلف زندگی کے مراحل کے اوپر جب ڈیسیجنس لینے ہوتے ہیں اس وقت وہ مدد کرتی ہیں کہ آپ کو کب تحمل دکھانا ہے کب بردواری دکھانی ہے کب آپ کو عمل کون سا کرنا ہے یہ جو آپ کے اندر آپ ہو سکتا ہے اس وقت ذاتی طور پر آپ کو پوچھا جائے تو آپ حدیث بتا بھی نہیں سکیں لیکن اس کا پیغام آپ کے اندر موجود ہوتا ہے جو آپ کو اس کے مطابق عمل کرواتا ہے جو اس وقت کی ضرورت ہوتی تو بہرحال اس طرح سے ان کے اندر ایک نورانیت ہے ان کتابوں کی جو تحریر جو نظر آری اس کے اندر ایک نورانیت ہوتی بلکہ ان کے اندر شفا بھی ہوتی ہمارے ہاں دیکھیں ایک چیزوں کو اس طرح سے لیا نہیں جاتا ہے مثلا آیت اللہ شبہریز انجانی موجودہ زندہ مراجع میں اس ایک شبہریز انجانی خود فرماتے ہیں کہ شیخ عباس قمی جو صاحب مفاتی الجنان تھے جو آپ کی گھر میں جن کی کتابیں اتنی موجود ہوں گی خاص طور پر مفاتی تو شیخ عباس قمی کے مطالق آیت اللہ شبہریز انجانی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی حوضہ بھی تعلیم شروع کی تھی اس وقت شیخ عباس قمی انتقال کر گئی تھی یعنی میں نے ان کا زمانہ تو نہیں پایا البتہ ان کے بیٹے تھے حاج علی میرزا یہ ان کے بیٹے شیخ عباس قمی ان سے ان کی دوستی تھی آیت اللہ شبہریز انجانی اچھا بہت سارے بیٹے ہیں بلکل اب تو خیر ان کے بیٹوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہے شیخ عباس قمی کے تمام بیٹے بھی انتقال کر گئے ہیں اور محسن محدث زادہ قمی یہ بلکل آخری جن کا انتقال ہوا ہے محسن محدث زادہ یہ بھی شیخ عباس قمی کے بیٹے تھے یہ بھی کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ انتقال کر چکے بلکہ ایک دفعہ میں خود قم گیا تھا تو جو میرے ساتھ میرے دوست تھے انہوں نے جو قوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہوں نے خود بتایا کہ دیکھیں وہ محسن محدث زادہ جا رہے ہیں جو شیخ عباس قمی کے بیٹے ہیں تو بہرحل اپنی آنکھوں سے ان کی بھی میں نے زیارت کی تھی تو بہرحل حاج میرزا علی کے متعلق آیت اللہ شبہری ازن جانی نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے مجھے یہ بات بتائی تھی اور وہ گئے تھے اور شہید سانی شیخ زین الدین ان کی ایک تحریر لے کر آئے اور وہ حاج علی میرزا جو تھے یہ شہید سانی کی اس تحریر کو لے کر آیت اللہ شبہری زن جانی کو دکھانے کے لئے لے کر رہے ہیں میں ایک دفعہ کتاب کے سلسلے میں ان کے پاس گیا تھا حاج میرزا یہ علی میرزا کے پاس جو شیخ عباس قمی کے بیٹے تھے تو یہ ایک تحریر لے کر آئے وہ اور انہوں نے ایک واقعہ بھی بتایا اچھا میں بتا دوں پہلے کہ شہید سانی جن کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے جن کی کتاب شرح لما بہت مشہور ہے کتاب لما جو تھی وہ تو شہید اول نے لکھی تھی محمد ابن جمال الدین مکی لیکن شیخ زین الدین جو شہید سانی تھے یعنی شہید اول کو بھی شہید کیا گیا تھا اس کتاب لکھنے کی وجہ سے اور شہید سانی شرح لما انہوں نے تحریر کی وہ بھی شہید کر دیے گئے تھے بعد میں تو شبیریز انجانی یہ بات فرماتے ہیں کہ حاج علی مرزا نے مجھے یہ بات بتائی کہ میرے والد شیخ عباس خمی ان کے ہاتھ پر انگلی پر ایک پھوڑا نکل آیا تھا ایک دانہ لیکن اس قدر تکلیف تھی اس قدر شیخ عباس خمی کی تکلیف تھی کہ تین دن تک میرے والد نے قلم ہاتھ میں نہیں پگڑ سکے تھے اور یہ بات ایک قیامت سے کم نہیں تھی میرے والد کے لیے کیونکہ وہ دائم القتابہ تھی یعنی ہر وقت لکھتے رہتے تھے دائمی طور پر لکھتے رہتے تھے تین دن تک جو آدمی اس قدر تحریر کرنے کا عادی اور وہ قلم تک نہ پکڑ سکے تکلیف کی وجہ سے کہتے تھے کہ اتنی زیادہ تکلیف تھی شیخ عباس خمی کو کہ ابا کا اگر کونہ بھی ہاتھ پہ چھو جاتا تھا تو درد سے چیخ نکل جاتی تھی اور وضو کرنے میں بھی ہاتھ سے زیادہ تکلیف ان کے ہاتھ کو جو ہے وہ پہنچ رہی تھی تو میرے والد نے شیخ عباس خمی نے کہا کہ جاؤ شہید سانی کی تحریر وہ تحریر لے کر آؤ شہید سانی کی تحریر کو لائے گیا اور کہا کہ میں تبرک اور شیفا کی نیت سے اس تحریر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہوں انہوں نے اسی وقت کہہ رہے ہیں میرے والد نے شہید سانی کی تحریر یہ والی تحریر یعنی یہ جس کا اکس آپ کے سامنے اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا اور کہہ رہے ہیں اسی وقت درد بالکل غائب ہوگے اور مکمل شفایہ بھی نصیب ہوگے یہ ایسی نورانیت عمد علیہ السلام کے اندر یہ ایسی شفایہ بھی ان کے اندر ہیں تو سوچیں ظاہری ادوار سے جب جسمانی امراض کی شفا ہے تو ہماری روحانی امراض کی کس قدر شفا ان چیزوں کے اندر نہیں ہوگی تو سوچا جا سکتی یہ بات تو باقاعدہ اس بات کو جورہ از دریہ کے نام سے جو کتاب جورہ کہتے ہیں گھوٹ کو یعنی دریہ ہم سے فقط ایک گھوٹ تو وہ آیت اللہ شبہری زنجانی کی پورا یہ تفصیل جو ہے اس کتاب کے اندر جو لکھی گئی ہے اس کے اندر یہ بات موجود پورا واقعہ اور شیخ عباس قمی کے اندر ایک بات اور بھی تھی یہ تو شہید سانی والی بات ان کی زوجہ فرماتی تھی کہ شیخ عباس قمی کبھی بیمار ہوتے تھے اور دوہ گھر میں موجود نہیں ہوتی تھی یا دوہ اگر موجود بھی ہوتی تھی تو اگر اس کو ہلانے کی ضرورت پیش آتی تھی تو دوائی ان کو دی گئی اور دوہ کو ہلانے کیلئے چمچی کی ضرورت ہوتی تو اپنی زوجہ سے کہتے تھی چمچی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے سپون کو لانے کی ضرورت نہیں یہ جو میرے ہاتھ کی انگلیاں اس سے میں نے ہزاروں احادیث معصومی لکھیں اور وہ اس کے اندر گلاس میں ڈال کر ہلاتے تھے اور شفا کے نیت سے اس کو پی جائے کرتے تھے تو یہ احادیث مبارکہ یہ قرآن آیات ایک ایسی نورانیت رکھتی ہیں ایسی شفایابی رکھتی ہیں کہ ظاہری اور باطنی تمام امراض کی شفا اس کے اندر موجود ہوتی تو انسان چاہے تو اپنے آپ کو ان کے ذریعے نورانی کر سکتا ہے تلاوت قرآن کے ذریعے نورانی کیجئے احادیث معصومین کو یاد کر کر کے اپنے آپ کو نورانی بنائی وہ بھی کوئی ایسا موقع پیش آ جائے تو آپ کی زبان پر اس موقع سے متعلق احادیث مبارکہ آپ کو یاد ہو آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے لحاظ سے بھی ہو اور دوسروں کے لحاظ سے ان تعلیمات کو پیش کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے یعنی نہیں آتا اور ان کو باقاعدہ آداب کے ساتھ پڑھنا چاہیے باقاعدہ اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے ان چیزوں کو یہاں تک اب بھی آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا کچھ خواتین جو سنتی ہیں علماء کے مثلا مولانا علی مرتضی زیدی صاحب یہاں پر بھی آتے پڑھانے کے لئے انہوں نے خود اپنا ایک 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 سپیرینس بتائے انہوں نے اس سے بہت استفادہ کیا وہ کہتے ہیں جس طریقہ سے تذبیح حضرت فاطمہ تو پہلی دو چیز یہ ہے کہ تذبیح کو ہمیشہ اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے اس کو صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے جتنی تیزی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں اس میں صحیح الفاظ اور مخرج بھی صحیح طور پر آدھا نہیں ہوتے ہیں اس طرح سے پڑھنا سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا یعنی بلکل یعنی اس میں جو صحیح تلفظ ہے تو شاید اس وجہ سے بھی اس کے اتنے اثرات نہیں ہوتے ہوں کیونکہ آپ نے ان کالمات کو اس طرح سے کہا ہی نہیں جس طرح جو حق ہے ان کو کہنے کا صحیح طور پر آدھا ہونا چاہیے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نیت کریں کہ تذبیع زبان سے جاری ہوتی تو کوشش یہ نیت یہ کریں کہ یہ تذبیع جو میں تذبیع حضرت زہرہ پڑھ رہی ہوں یہ میں کے اندر یہ خون جاتا ہے تو گویا یہ تذبیع آپ کے دل سے نکلے گی اور اس کے بعد ایک جسم کے سیل تک پہنچے گی پورے جسم میں ہمارے سیونٹی فائی ٹریلین سیلز ہمارے جسم کے اندر ایک سیل کے اندر آپ نیت یہ ہوگی کہ یہ جو میں تذبیع پڑھ رہی ہوں یہ میں اپنے قلب سے جاری کر رہی ہوں اس کے اثرات جہاں جہاں تک اس قلب کے پہنچیں تو ہر ہر جگہ نورانی ہوتی چلی جائی باقاعدہ انہوں نے ہی ہماری گفتگو بھی یہ نورانی آ جائے تو یہ نور پورے دل سے نکل کر تمام آزہ و جوارے کے اندر پھیل جائے گا پچھتر خرب سیلز کے اندر پہنچ جائے گا تو یہ باقاعدہ اس نیت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے اور علماء کی تو دیکھیں ہم تو عام طور پر کیا کرتے ہیں دوسرے گفت بغیرہ بھی دیتے ہیں ایک سال گیرہ ہو رہی ہے تو اپنا فقط مادی چیزوں کے اوپر توفہ دینے کے لیے ہوتا ہے کتنے بڑے بڑے ہمارے علماء لوگ ان سے آ کر بعض وقت کہتے تھے آٹوگراب دے دیں یا مثلا ان سے کہتے کوئی اجازہ اجتہاد دیا آیت اللہ سیستانی ایک ہے اس کے اندر اور دوسرے ایک آیت اللہ تقی تبا تبای قمی تھی اور اس کے علاوہ تیسرے شیخ علی فلسفی یعنی ان کو آیت اللہ خوی نے اجازہ اجتہاد دیا تھا بہت بڑی بات شمار ہوتی کہ آیت اللہ خوی جیسا تو ہمارے ہاں تو عام طور پر یہ چیز نہیں کیونکہ یہ نورانیت پیدا کرنے والی چیزیں تو کوشش کریں کہ دوسری چیز یہ ہوگی کہ یعنی تلاوت قرآن روزانہ اگر ایک پارے تک اس کو آپ لے جائیں کوشش کر کے ورنہ جس قدر بھی ہو سکے تلاوت قرآن کریں روزانہ کی بنیاد پر ناغہ نہ ہو اس کے اندر اور اسی طریقہ سے جو بھی آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں اس میں باقاعدہ احادیث کو چار چار پانچ پانچ دزدس احادیث کو روزانہ حفظ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے اندر اندرونی طور پر جب وہ حفظ ہو جاتی تلاوت قرآن میں جو حافظ اگر کوئی باقاعدہ صحیح طور پر ہو تو اس کے اندر بھی ایک نورانیت پیدا ہو جاتی یعنی صرف قرآن کا حفظ کرنا آیت اللہ بہجد جو تھے وہ کہتے تھے کہ روزانہ کم سے کم ایک آیت تو ایک مومن کو روزانہ کی بنیاد پر حفظ کرنی چاہیے آیت اللہ خوئی جیسا مرجے اشتہات کی کتنی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آخری عمر میں انہوں نے انتقال سے کچھ عرصے پہلے تک قرآن بھی حفظ کر لیا تھا تو اس میں ایج وغیرہ کبھی کوئی دخل نہیں کسی بھی عمر میں انسان چاہیے کو چاہیے کہ وہ قرآنی آیات اور احادیث کو اس طرح سے حفظ کریں تیسری نورانیت پیدا کرنے والی چیز جو ایک تعلیم علم کے اندر وہ یہ کہ اگر کوشش کرے کہ وہ دائم الوضو ہو جائے دائم الوضو کے معنی ہے کہ زیادہ تر اوقات میں دن میں باوضو رہے زیادہ تر اوقات میں اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی اپنے آپ کو وسواسی طور پر بھی ایک اس طور پر نہ ہو کہ نہ کوئی موقع ہو کچھ ہو ٹرین نکلی جاری ہو فلائٹ چھوٹی جاری ہو اور وہ بات رو میں مثلا وضو کرنے گئے ہو ایسا بھی نہ ہو یعنی جو روزانہ کے اوقات ایک آرہ ہیں اس میں زیادہ تر اوقات میں باوضو رہے تو یہ خود وضو کے مطالق کہا جاتا ہے بلکہ تجدید وضو کرتا رہے بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے الوضو اور الوضو نور اولا نور باقیدہ احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے ایک نور کے اوپر دوسرا نور شمار ہوتا ہے یعنی ابھی وضو ٹوٹا بھی نہیں اور دوبارہ آپ نے ایک وضو اور اگر جا کے کر لیا مثلا وضو پہلے سے چلا آرہا تھا ہم نے کیا ہوا تھا مثلا آدھے گھنٹے پہلے وضو اور نماز کا وقت آگیا تو آپ ایک اور وضو تجدیدی ایک دفعہ ایک دفعہ اور وضو کر لیں نور اولا نور ہو جائے گا تو نورانیت ہے وضو کے اندر تو زیادہ طرح قاتمی امام خوانی کہتا ہے کہ دائم وضو رہتے تھے ہمیشہ دائمی طہارت کے ساتھ رہتے تھے اور صرف یہی نہیں دیگر علماء آیت اللہ مرشی نجفی کا بھی یہی تھا بلکہ لوگ تو باقاعدہ ان کے وضو کرتے وہ ان کو دیکھتے تھے ان کے وضو کا پانی وغیرہ تبرک کے طور پر لیا کرتے تھے یعنی خود بہت اہمیت ہے اس وضو کی اس عبادت کی جس کو لوگ اتنے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تو زیادہ طور اوقات میں باوضو رہنا یہ نورانیت پیدا کرتا ہے آیت اللہ شہید مرتضہ متحرک یہ خود فرماتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے کہ ہم اپنے والد کو کہ شاز و نادر کوئی موقع ایسا ہوتا ہوگا جب وہ بغیر وضو کے رہتے ہوں اپنے والد کے متعلق شہید متحری بتاتے ہیں کہ میرے والد بہت ہی شاز و نادر کبھی بغیر وضو کے وضو سے ہوتے تھے یعنی ہر وقت باوضو رہتے تھے تو ظاہر ہے اولاد نے بھی یہ چیز سیکھی اور یہی وجہ ہے کہ شہید متحری کی جو بیوہ ہیں شہید متحری تو شہید ہو گئے تھے درمیان میں شہید متحری کی زوجہ وہ فرماتی ہے خود ہم شہید کے متعلق میں یہ دیکھتی تھی کبھی بغیر وضو سے نہیں رہتے کبھی وضو اگر ٹوٹ جاتا تھا تو دوبارہ فوراں جا کر وضو کر لیتے تو یہ چیز اپنے والد سے انہوں نے سیکھی ہوئی تو اس طرح سے ایک نورانیت پیدا ہوتی کسی طور پر بھی کوشش کر کے اگر آپ دن کے زیادہ تر اوقات کے اندر باوضو رہیں تو امام خمینی سفر میں کہیں ہوتے تھے کسی بھی جگہ ایسے نامسائد حالات اور اس طرح سے بھی یعنی کبھی ہر وقت کوشش کر کے وہ اپنے وضو کی تجدید کرتے رہتے تھے تو یہ ایک مسلسل ایک نورانیت پیدا کرنے والا ایک عمل ہے دن کے زیادہ تر اوقات میں کوشش کر کے باوضو رہیں تو یہ آپ کے اندر خود ایک نورانیت پیدا ہوتی چلی جائے گی تھوڑا سا اپنے آپ کو امبروف کرنے کی ظاہر ایک طالبیل میں تھوڑی سی محنت نہیں کرے گا آپ وضو کرنے میں کتنا وقت لگتا بلکہ گھر میں ایک سپری باٹل ہونی چاہیے باتروم جانے کی بھی ضرورت نہیں سپری کیا چہرے پر پانی ڈالا چہرہ تک پانی پہنچا دیا دائیں اور بائیں ہاتھ کے اوپر سپری کیا باٹل سپری باٹل آتی ہیں بیٹھے بیٹھے آپ بڑے آرام سے وضو کر لیا اس کے لیے جانے کی بھی کہیں ضرورت نہیں ہے اور وضو کے نورانی فائدے آپ نے حاصل کر لی تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا ہم اس احتمام وہ غلط طرح کے جو احتمامات ہمارے ہو گئے نا کہ پورا ایک پروٹوکول ایک چیز ہے اور تولیہ سے خوش کرنا اور یہ تو اس سے بھی آدمی گھبراتا ہے کہ تمہیں بہت ٹائم لگے گا تو یہ جو افراد حجور عمرے اور زیارت پہ جاتے ہوں دیکھتے ہیں سپری باٹل سے وہاں بیٹھے بیٹھے بس میں بیٹھے ہوں اب ظاہر ہے وضو کرنے کہا جائیں گے وہاں بیٹھے بیٹھے وضو کر لیا انہوں نے اور مصطاب نمازیں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کو سیکھنے چاہییں اچھا اب اس کے بعد یہ تو ہو گئی ایک چیز اس کے بعد پھر ایک چیز اور بھی ہے علماء کہتے ہیں کہ قبلہ رخ ہو کر اگر متعلیہ کریں گے تو اس کے اندر نورانیت آتی وہ چیز بھی یاد ہوتی مثلا تقریبا اگر تھوڑا سا اگر آپ جیسے ابھی کی میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ابھی ایسا ہو جائیں میں بتا رہا ہوں کہ قبلہ رخ صرف تھوڑا سا لیفٹ پہ ہونے سے قبلہ رخ مثلا قبلہ آپ کے تو گھر میں بھی کبھی پڑھ رہی ہو کوشش کریں کوئی کرسی میز یا اس طرح سے اگر کوئی ہو اور ممکن ہو قبلہ رخ ہونا پڑھائی کے وقت قبلہ رخ ہونا اگر ممکن ہے تو آپ کوشش کر کے قبلہ رخ ہو کر پڑھیں خود قبلہ رخ ہونے میں اور خانہ کعبہ کی طرف سمت کرنے میں آپ دیکھتی نہیں ریڈیو کی خاص سمت کے اندر جب اس کی وہ سوئی جاتی ہے تو وہ فورن سیگنلز کو کیچ کرتی اور ورنہ آپ ایسے گھمائیں ادھر ادھر تو نہیں پہلے بوسٹرز اور وہ سب لگے ہوتے تھے انٹینہ ہوتے تھے خاص سمت کے اندر جب اس کو گھماتے ہیں ڈش انٹینہ کو تو پھر وہ سیگنلز کو ریسیف کرتا ہے تو بعض اوقات قبلہ رخ ہو کر اگر مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں سمجھیں ایک لحاظ سے آپ کو سیگنل زیادہ پربردگار کی فہم میں اضافہ ہوگا حافظے میں اضافہ ہوگا نورانیت میں اضافہ ہوگا کوشش کریں کہ قبلہ رخ ہو کر جتنا بھی ممکن ہو سکے اس کو پڑھیں بلکہ بہت سے علماء تو اس کے بھی قائل ہیں اگرچہ کوئی الگ سے کسی روایت میں تو نہیں آئی یہ چیز لیکن وہ کہتے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ نورمل بھی اگر کوئی مطالعہ نہیں کر رہے کوئی ذکر نہیں کر رہے نمازوں میں کے اوقات میں تو خیر وہ تو قبلہ رخ ہو کر ہی پڑھی جائیں گی لیکن ویسے بھی اگر صرف بیٹھے ہوئی ہیں اور قبلہ رخ ہو جائیں تو وہ بھی برکت کا باعث ہوتا ہے یعنی صرف فقط ایسی بیٹھے ہوئے ہیں باتچیت ہو رہی ہے وہ بھی قبلہ رخ تو بہرحال اس میں کسی وصوا سے اور اس کی طرف نہ جائیں کم سے کم مطالعہ کے وقت قبلہ رخ ہو جائیں اگر ممکن ہو اچھا اب اگلی چیز جو کہ نورانیت پیدا کرتی ہے ورنہ بے برکتی آتی ہے ورنہ نحوست آتی ہے وہ ہے استاد کا احترام یعنی جس قدر انسان اپنے استاد سے متوازے رہتا ہے اسی قدر اس کا علم بڑھتا ہے اور علماء فرماتیں اللہ کی آدات میں سے ایک ہے اللہ کی آدت یعنی یہ جملہ تو اتنا نہیں اردو میں شاید مناسب لگتا لیکن اللہ کی آدت یہ ہے کہ اگر استاد راضی نہ ہو تو علم اس شخص کے پاس آ نہیں سکتا یا کم سے کم وہ نورانیت تے علم منتقل نہیں ہوتی اور آپ کو پتہ یہ روایتوں میں بھی بات آئی ہے کہ خوش آمد ویسے کسی کی پسند نہیں کی گئی ہے لیکن عالم کی اور استاد کی خوش آمد کرنا جو ہے وہ مضموم نہیں انسان اپنے استاد کے سامنے تظلل اور انکساری اور توازو جتنی اختیار کرتا ہے اتنی ہی اس کے اندر نورانیت علم جو ہے وہ بڑھتی اچھا علماء نے ایک چیز اور بتا ہی میں نے کسی روایت میں تو نہیں پڑھی لیکن اقوال علماء میں ایک چیز دیکھی وہ یہ کہتے ہیں کہ حافظے میں اضافے کا ایک عمل یہ کہ انسان اپنے استاد کی حق میں دعا کرے اس کا اپنا حافظہ اگر قوی کرنا ہے اس کو تو اپنے استاد کی حق میں دعا کرے تو بہرحل کچھ چیزیں ایسی ہیں جو علم کے لحاظ سے اور حافظے کے لحاظ سے بلکہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ تحصیل علم کے اندر چار چیزوں کا عدب بڑی خصوصیت کے ساتھ ایک تو مسجد کا عدب دوسرا مدرسے کا عدب مدرسے کی بھی عداب یہ نہیں کہ مسئلہ اگر آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہی ہیں بلا وجہ لائٹ جل رہی ہے آپ اس کو بند کر دیں کوئی چھالیاں کھا کے کسی نے اس کا ریپر جو پھیکا ہوا ہے نیچے ٹوفیاں کھا کے دردر کچرہ کیا ہوا ہے کسی نے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز تو اس کو اٹھا کے ایک طرف کیوں مدرسے کا خود ایک تقدس ہے تعلیمات محمد و عالی محمد جس طرح انسان مسجد کی صفائی کرتا ہے جس طرح انسان اس کو وہاں پہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز دیکھ اس کو ہٹا کے ایک طرف کر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کا خیال نہیں کرتے رمضان میں یہاں پر ہوتی ہیں افطار مساجد کے اندر لوگ گھٹلیاں ہر قدم پہ گھٹلی پاؤں میں چپکتی ہو جاری ہوتی ہے کجور کی تو یہ مناسب نہیں ہے اس طرح سے لوگ ہیں ان کو اہمیت کا احساس ہی نہیں کہ کس جگہ کے اوپر عبادت مسجد کتنی عظیم جگہ ہے تو مدرسہ بھی کسی طور پر بھی اس انداز سے کم نہیں کہ یہاں تعلیمات دی جاتی ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اس کا بھی ہے کہ تو مسجد کا چار چیزوں کا احترام ہے اس میں ایک مسجد کا احترام ہے مدرسے کا احترام ہے تیسری چیز ہے کتاب کا احترام کتاب کا احترام ایسی اٹھا کے زمین کے اوپر رکھ دینا کتاب کے اوپر مثلا کوئی بھی کھانے پلیٹ وغیرہ رکھ کے کھا رہے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی چیز کتابوں کے اوپر بہت ساری چیزیں آپ نے اپنے چشمہ اور فلان اور یہ وہ سب کتاب پر اس طریقے سے کسی بھی چیز پر رکھ دیا نہیں علم کوئے کے جو ذرائع اس طرح کے ان کا خاص احترام اور چوتھی چیز احترام کی وہ علماء یہی کہتے ہیں کہ تحصیل علم میں جن چار چیزوں کا احترام ہے اس میں ایک ہے استاد کا احترام تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا خصوصیت کے ساتھ اچھا پھر ایک چیز البتہ اور بھی ہے جو عام طور پر خیال نہیں کیا جاتا وہ ہے والدین کا زیادہ احترام اب آپ کو کرنا ہے ان کی اطاعت آپ کو زیادہ کرنی اس سے آپ کی ایک تو عمر میں برکت ہوگی بلکہ کہا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور استاد کی خدمت سے علم میں برکت ہوتی یعنی والدین کی انسان خدمت کرتا ہے اور ان کے حق میں دعا کر رہا ہے ان کی کوئی اتحای ان سے نہ ہو جائے تو اس سے اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے اور استاد کے لحاظ سے اگر یہ چیزیں ہوں تو اس کے علم میں برکت ہوتی تو استاد آپ چاہے دیکھیں والدین کے لحاظ سے کتنے علماء ایسے ہیں جو اپنی اس عمر میں جبکہ خود بھی بزرگ ہو چکے ہیں لیکن اپنی والدہ کی مثلا اس انداز سے خدمت کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی بہت برکت والی چیزیں خود علم میں بے تہاشا جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے والدنا بڑے ہو گئے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی دینی خواتین جو ہیں چیخ جا کے بات کرنا اپنی والدہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر چیخنا چلانا یہ سب برکت علم وغیرہ سب نورانیت ارانیت سب ایک طرف بھول جائیے اگر والدین کے ساتھ اس قسم کا سلوک کسی کا ہے آپ کا سلوک پہلے سے بہتر ہو جانا چاہیے احسانات پہلے سے زیادہ ہو جانے چاہیے بلکل اس طریقے سے اس طریقے سے ان کے سامنے آجزی اور انکساری اختیار کرنا کبھی بھی بلند آواز سے ان سے بات نہ کرنا یہ سب چیزیں اس کا احتمام ہونا چاہیے تو ہم نے بھی دیکھی یہ چیز کہ والدین کا اس طرح سے اگر کوئی احترام کرتا ہے تو علم میں بھی اس کی بہت زیادہ ترقی اس کو جو ہے وہ ملتی والدین اب گوڑے ہو جاتے ہیں بزرگ ہو جاتے ہیں بہت سے چیزوں میں ان کو زیادہ توجہ اور محبت کی ضرورت ہوتی تو اس طرف واقعہ دھیان دینا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے علماء اور وہ خود خدمتیں کر رہے ہیں خود علی بہجت جو آیت اللہ بہجت کے بیٹے ہیں یہ آیت اللہ بہجت ہیں گھر میں امام خمینی کے بیٹے بھی انہی کے بال کٹا کرتے تھے خدمتیں کر رہے ہیں اور بس سمجھیں اس طرح سے غلام ایک گھر کے اندر ایک موجود ہوتا ہے کوئی اس طرح سے اپنے والدین کی خدمت کرنا آیت اللہ بہجت خورسانی ہیں ان کے بیٹے یعنی خود بھی وہ مجتہدین بن گئے ہیں ان کے علماء کے بیٹے لیکن پھر بھی اپنے والدین کی اس طرح سے خدمت کرتے نظر آتے ہیں ہر جگہ بلکل اس طرح غلام ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے بس میں بیٹھ کے مثلا درس خارج کے لئے آیت اللہ غیت خورسانی مثلا جا رہے ہیں تو وہ ساتھ بیٹھ کے جا رہے ہیں تو اس سے ایک نورانیت علم جو ہے وہ حاصل ہوتی اور استاد کے احترام میں خصوصیت یہ بھی ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ بچپن سے یہ سب چیزیں سکھانے بھی چاہیں مثلا ہمارے یہاں بہت سے طالب علم ہیں مثلا ایک طالب علم ہے ہمارا اس وقت جس کو ہم نے یہ سرکل کیا اس کے اندر رضا علی قازمی یہ ہی پہ بالکل جو چھوٹے بچوں کی جو کلاسز ہوتی اس کے اندر یہ بچہ جو ہے وہ پڑھا کرتا تھا اور لیکن انتہائی آج جی ان کے ساری اب ما شاء اللہ نجف گئے کئی سال ہو گئے ہیں اب باقاعدہ عشرے پڑھنا شروع ہو گیا ہے یعنی مدرسی کی بہت ساری جو ما شاء اللہ سے معاشرے کے اندر کام کرنے والی پروڈکٹس ہیں تو یہ اس سے بھی چھوٹا عمر میں یہاں پر آیا تھا لیکن اس کے بعد یہاں پڑھتا رہا لیکن آج جی توازو انکساری اب بھی جب بھی کبھی بھی رضا علی قازمی وہاں سے تشریف لاتے ہیں نجف سے یہاں پر ضرور ملنے آتے ہیں سب سے ملتے ہیں یعنی ایک آدمی کے اندر کوئی اس لحاظ سے بات نہیں آ پائی کہ کوئی جس طرح ایک ہوتا ہے کہ بھئی اب تو ہم بہت پڑھ لگ گئے ہیں تو اب وہاں کہاں اس پرانے چھوٹے مدر سے کے اندر جائیں گے نہیں تو اب علمی طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی بچپن سے کم عمری سے اس علم کی ابتدہ ہو جائے ہم دیکھتے ہیں آیت اللہ سستانی چودہ سال کی عمر میں معمم ہو گئے تھے اب ان کے لحاظ سے کتنے بچے ایسے ہیں جو دس دس سال کی عمر میں بھی صاحبِ امامہ جو ہے وہ ہو رہے ہیں تو علم کے لئے ہم یہ لوگ اسی چکر میں زیادہ تر لگے رہتے ہیں کہ ابھی او لیویل کر لے ابھی اے لیویل کر لے ابھی انجینئرنگ کر لے ابھی بس میڈیکل اس کا ختم ہو جائے تو پھر بہتر ہے کہ اس کے بعد یہ پڑھنے جائے جب تک وہ تمام افراج جن کے ساتھ وہ بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے یہ جا رہا ہوتا ہے اٹھر بیٹھ رہا ہوتا ہے وہ اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں اس کی اس کی توجہ سے ہٹ چکی ہوتی ہے اور شاز و نادری کوئی پھر اس حصار سے نکل پاتا ہے تو جتنی کم عمری سے اس کے اندر اس کو لگا دیا جائے اس کا مائنڈ سیٹ خاص جگہ کے اوپر ہو جائے ہم صرف یہ کہ ابھی یہ پڑھ لے ابھی وہ پڑھ لے ابھی وہ پڑھ لے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ علم دین والا سیکٹر اس کا ہمیشہ کے لئے رہی جاتا ہے تو بہرحال جاتا ہے کہ والدین تو گوشت پوشت کا ایک انسان تخلیق کرتے ہیں لیکن اس کو سمارتا ہے اس کو اچھی روحانی اعتبار سے جو شکل دیتا ہے استاد اس کو دیتا ہے اس کو سمارنے بنانے کا کام یہ استاد کا کام ہوتا ہے والدین تو صرف ایک لحاظ سے پیدا کر دیتے ہیں لیکن استاد کا کام اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے تو بہرحال دیکھیں علم جو یہ ہے شعبہ اس کو کس کے متعلق کہا جاتا ہے یہ وقت بہت مانگتا ہے یعنی آپ یہ سوچیں کہ بس آپ یہاں آئیں گی ایک دو تین گھنٹہ یہاں پر پڑیں گے ایک پورے ہفتے میں ایک دن اس کے بعد گھر چلی جائیں گے پھر اس کے بعد اگلی اتوار کو پھر دوبارہ یہاں آ جائیں گی تو بہت علم آسیل ہو جائے گا نہیں کہا جاتا ہے کہ جب علم ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ اس کو اپنی ذات کا مکمل اپنی ذات کو اس کے سپرد نہ کر دیں تب تک یہ اپنا جو حصہ ہے اس میں تھوڑا سا حصہ اپنا دیتا ہے جب تک کہ آپ اسے پورے کا پورا آپ کو اس کے سپرد نہ کر دیں پورے کا پورا علم پھر بھی نہیں ملتا ہے یعنی پوری ذات کو اس کے سپرد کرنے کے بعد علم اپنا کچھ حصہ دیتا ہے تو یہ ایک بڑی خصوصیت ہے تو اس میں آپ کو وقت اپنے وقت کو بہت بچانا ہے خواتین کے بھی عدوار سے اور اب تو مرد حضرات بھی اس میں کم نہیں اپنے وقت کو بہت زائے کرتے ہیں کل کرتے ہیں وقت کو وقت کو مار دینا ٹائم منجمنٹ یہ آپ کو علالخصوص سیکھنی ہے کتنے دیکھیں ایسے حالات آتے ہیں کئی دفعہ میں ان کا واقعہ لیکن ہے بھی ایسا کہ علماء بھی بار باری ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں امام خمینی فرماتے تھے امام خمینی فرماتے تھے کہ میرے استاد آیت اللہ شعابادی جو ان کے برابر میں آیت اللہ شعابادی ہمیں یہ واقعہ سناتے تھے اور آیت اللہ شعابادی کن کا واقعہ سناتے تھے صاحب جواہر القلام شیخ محمد حسن کا یعنی اب پورا امام خمینی کہتے ہیں کہ میرے استاد آیت اللہ شعابادی شیخ محمد حسن صاحب جواہر القلام کی بات بتاتے تھے کہ ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا شیخ محمد حسن کی جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا اور کسی وجہ سے تتفین میں اگلے دن تک تاخیر ہو گئی اچھا آپ دیکھئے ایک حکم بھی ہے کہ میت کو اکیلہ چھوڑنا مقروع ہے ہمارے ہاں تو ابھی فیشن چل پڑا ہے کہ میت کو کسی بھی سرد خانے میں کسی ریفریجیٹر وغیرہ کے اندر رکھوا دیا جائے جا کے اس کے بعد سب گھروں کو جا کر سو جاتے ہیں روایتوں میں بھی بات آئی ہے کہ میت وحشت کرتی ہے یعنی گھبراتی حصہ یعنی اس کے پاس کوئی نہ کوئی موجود ہو تو صاحب جواہر القلام گھر میں ہی میت رکھی ہوئی تھی اسی کمرے کے اندر جا کر بیٹھ گئے اور جو کتاب تعلیف کر رہے تھے جواہر القلام بڑی مارکت الارہ کتاب جواہر القلام یہ سب جلدیں ہیں اس کی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اس زمانے میں جواہر القلام کی تعلیف کر رہے تھے تو کہنے پوری رات وہاں بیٹھ کر اپنے بیٹے کے جنازے کے پاس بیٹھ کر جواہر القلام لکھتے رہے پوری رات کیونکہ اس کو اکیلہ چھوڑنا بھی میت کو مقروع ہوتا ہے تو کسی اور جگہ نہیں تو وہیں بیٹھ کے انہوں نے جواہر القلام کو آگے بڑھایا تو امام خمینی اپنی تقریروں کے اندر اکثر اس واقعے کو سناتے تھے صاحب جواہر کی اور وہ تاقید کرتے تھے طالب علموں کو بھی اور علماء کو بھی کہ دیکھو اس واقعے سے سبق حاصل کرو اور خوب محنت کرو اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرو بلکہ اپنے اوقات کار کی صحیح تقسیم کرو جو روزانہ کی تم نے اپنے معاملات سیٹ کر رکھیں کس وقت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور ایک معاملات زندگی ہوتے ہیں کب کتنا پڑھنا ہے کتنا لکھنا ہے نامسائد حالات بھی ہو جائیں اس سے زیادہ نامسائد حالات کون سے ہوں گے کہ گھر میں جوان بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی تعلیم کے سلسلے کو اور وہ جو تعلیف کا جو ایک سلسلہ تھا اور علم دین کی خدمت کا ایک تبلیغات کا جو ایک سلسلہ تھا وہ اس دن بھی منقطع نہیں ہوا چلیں اتنی ایکسٹریم تو یہ آپ کو بات لگ رہی ہوگی لیکن اپنے مطابق ان معاملات جو آپ کے جو زندگی آپ گزار رہے ہیں روزانہ کی اس میں تو اس طرح کا ٹائم منیجمنٹ ہونا چاہیے کہ آپ روزانہ کتنا آپ کو پڑھنا ہے کتنا لکھنا ہے کتنی کس چیز کی تیاری کرنی ہے یہ تاکہ ورنہ اگر وقت ایسی زیادہ ٹی وی کے ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے اور فضول ٹاک شوز دیکھے جا رہے ہیں بلکہ مرد حضرات بھی فضول کون بیمار ہے کون بیمار نہیں ہے کون سی عدالت کے ساتھ کس کو کیا ملا کیا نہیں گھنٹوں کے بیٹھے پروگرام دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ٹاک شوز وہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آتے اور سب کا تقریباً ایک ہی عنوان ہوتا ہے تو اس میں وقت اپنے اپنے ضائع کرنا اور ضائع لگانا وقت کو مسلسل ضائع کرنا تو خواہ کتنی ہی نامسائد حالات ہو جائے ہیں ہم دیکھتے ہیں علماء کی اس زیرت کے اندر کے جنب ٹانگ میں فریکچر بھی ہو گیا ہے لیکن تب بھی جو ہے اگر مدر سے نہیں جا پا رہے تو مثلا تعلیم علموں کو اپنے گھر بلا لیا وہاں پہ بیٹھ کر ان کو جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ دے رہے ہیں مجھے اب یاد آتا ہے اپنا ابتدائی دور بھی کہ جو زمان میں کراچی میں شدید ہنگیا میں ہوتے تھے اور کرفیو لگا کرتے تھے تو ہم کرفیو کی ٹائمنگز میں جو جس وقت کرفیو کھلتا تھا مشکل سے دو گھنٹے تین گھنٹے کا کوئی ٹائم ہوتا تھا جس میں کرفیو کھلتا تھا تو اس میں سولجر بازار میں ہمارا مولانا صادق حسن قبلہ جو ہمارے استاد تھے ان کی کلاس باقاعدہ ہوتی تھی ان کرفیو ٹائمنگز میں بس میں بیٹھ کے بہت مشکل وہاں پہنچتے تھے اور اس کے بعد کر کے وہاں سے فوراں نکلنا ہوتا تھا کیونکہ کرفیو بند ہونے کا وقت ہو رہا ہوتا تھا آج بھی مجھے وہ زمانہ یعنی یاد آتا ہے تو ایک سنہری دنوں کے طور پر یعنی اس میں جو ایک لذت محسوس ہوتی ہے تو یعنی نامسائد حالات ہیں وہ ہنگامیں ہو رہے ہیں گولیاں چل رہی ہیں کرفیو لگا ہوا ہے کرفیو کھل رہا ہے اس میں جو پڑھا ہے اب ہر چیز جو ہے سہولیات میسر ہو گئی ہیں پہلے کی نسبت امن بھی قائم ہو گئے لیکن تب بھی مثلا اگر کوئی پڑھ کے نہیں دے رہا ہے تو پھر تو اس پہ افسوس ہی کیا جائے گا یعنی بہرحال اپنے وقت کو اسی طور پر انسان کو لگانا چاہیے کہ ٹائم کو کیسے منیج کریں چاہے ایسے حالات ہی کیوں نہ ہو جائیں تو اسی طریقہ سے مثلا آیت اللہ شب زندہ دار ہے یہ کہتے ہیں کہ یعنی میں کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں روز آنا میں سونے سے پہلے احکامات کا ایک ورقہ ضرور پڑھتا ہوں مثلا توضیل مسائل ہے یہ تو خیر خود بھی مجتہد ہیں لیکن احکامات یعنی فقی مسائل کا ایک صفحہ میں روز آنا تلاوہ یعنی دن میں اور تمام مصروفیات کے علاوہ یعنی جس وقت سونے لگتا ہوں تو سونے سے پہلے احکام کا ایک صفحہ ضرور پڑھتا ہوں اس میں کبھی ناغا نہیں ہوتا چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو جائیں تو پھر دیکھیں پھر انسان کا یہ ہے کہ جب ٹائم کو ایسے منیج کرے گا اپنے زندگی کے اس کو ایسا منیج کیا جائے گا اوقات کار کی تخسیم اس وہ بابرکت بنائی جائے گی تو پھر اس میں ایک نورانیت پیدا ہوگی کہا جاتا ہے نا کہ دو چیزوں کا طالب علم کے لیے زیا جو ہے سب سے زیادہ ہے ایک ہے وقت کا زیا لمبی لمبی آرزوں ہیں جو ہے نا یہ وقت کا زیا کرواتی بہت اب یہ اور وہ روزانہ کے پروگرام یہ کپڑے لینے ہیں تو بازار جانا ہے تو سلنے دینا ہے تو درزیوں کے چکر یہ جو ہے یہ آپ کے وقت کو کل کرتے ہیں اور دوسرا ہے دل کا زیا آخرت پر دنیا کو مقدم کرنا یہ کہا جاتا ہے دل کا زیا ہے یعنی ہر وقت بس دنیاوی خواہشات دنیاوی خواہشات یہ بس اس میں انسان لگا رہے ہیں تو علماء ایک چیز اور بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیں علم جو ایک نور ہے نا تو یہ نورانیت یہ دائم ہونی چاہیے تو کوشش کریں ساری زندگی طالب المرہ کبھی یہ سلسلہ منقطع نہ ہو آپ کبھی فارغ تحصیل نہ ہو جیسے علماء باقاعدہ دعا دیتے جب زیارات حج یا عمرے کے اوپر جو ہے لے کر جاتے ہیں حج ختم ہو جاتا ہے یا احرام لوگوں کا اترتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ظاہری احرام تو اتر گیا لیکن ہماری دعا ہے کہ آپ کا باطنی احرام کبھی نہ اترے باطنی احرام یعنی کہ میں یہ نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا ایک تو ظاہری احرام کی جو حالت ہوتی ہے کہ یہ نہیں کر سکتے اور بال نہیں توڑ سکتے اور تیل نہیں لگا سکتے اور خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے اور جدال اور جھوٹ اور فیسک اور تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں تو کچھ ظاہری چیزوں کی پابندی ہے اور ایک ہے اس احرام سے جو یعنی انسان کی روح کو بھی پابندے احرام ہو جانا چاہئے لیکن وہ احرام کبھی نہ اترے یہ نہیں کہ اس احترام کے بعد تو خجبو حلال ہو جاتی ہے اور جسم سے بال بھی توڑ سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں لیکن یہ احرام کبھی نہ اترے تو اسی طرح علماء اس کی بھی دعا دیتے ہیں کبھی فارغ تحصیل نہ تو بہت سی طالبات ہماری ایسی ہیں جو مدرسے کو شاید یہ انیسوں سال یہ سیشن ہے جو چل رہا ہے تو شروع سے جو آئی تھی تو کچھ طالبات ابھی تک وہ آ رہی ہیں پہلے پڑھتی تھی ہیں پڑھاتی بھی ہیں ماشاءاللہ تو یہ سلسلہ کبھی رکنا نہیں چاہیے اور کہاں جاتا ہے کہ جب ہی شادی شدہ آدمی کے مطالق یہ بات کہی جاتی کہ وہ ہمیشہ طالبین رہتا ہے بیوی کو لگتا ہے کہ ماں سکھا رہی ہے اور ماں ہی سمجھ رہی ہوتی کہ بیوی اس کو سکھا رہی ہے اور پڑھا رہی ہے تو اس طرح بیچارہ ساری زندگی پڑھتا ہی رہتا ہے یہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا پڑھا اسی تو اس کو طالب علم سمجھا جائے گا یہ تو خیر ایک مزاق کی بات بیچ میں آگئی تھی تو طالب علم جب آیت اللہ وحید خوراسانی کے پاس اچھا ایک طریقہ کار بھی ہے کہ جب اپنے وطن جارے ہوتے ہیں تو خداحافظی کے لئے آتے ہیں تو آیت اللہ وحید خوراسانی سے کچھ طالب علم ملنے کے لئے گئے کہا کہ یہ کیسے آئے کہا کہ آگا فارغ تحسیل ہو گئے ہیں آپ سے ملاقات کے لئے آئے تھے تو آیت اللہ وحید خوراسانی مسکر آئے کہا کہ بہت مبارک ہو کہ ما شاء اللہ اتنی کم عمری میں فارغ تحسیل ہو گئے میں سو سال کے قریب ہو گیا اور ابھی تک فارغ تحسیل نہیں ہو سکا تو اب یہ ہے کہ بلکہ یہ بھی کہا کہ پیغمبر اسلام تک اپنے آپ کو فارغ تحسیل نہیں سمجھتے تھے اور قل رب زدن علمہ ہمیشہ دعا کرتے رہتے تھے یہاں خواتین ہیں کہ بس ادھر رشتہ تیہ ہوئا اور فارغ تحسیل ہو گئیں مدرسے سے یہاں شادی ہوئی اور فارغ تحسیل ہو گئیں اور اسکول اور کالیج یا یونیورسٹی میں کسی جگہ ایڈمیشن ہو گیا تو بس مدرسے وہ خیرہ بات کہہ دیا اور کسی کے اولاد پیدا ہو گئی تو بس اب ساری زندگی کے لئے تعلیم کا سلسلہ رک گیا یہ نہیں ہونا چاہیے علم چاہے مدرسہ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے آپ منقطع بھی ہو جائے سلسلہ شادیاں کے چلے جاتی ہیں کسی شہر میں حالات ایسے نہیں ہوتے یا مدرسے آنا بعض وقت ممکن نہیں ہوتا تو لیکن تعلیم دین کا یا تحسیل علم کا سلسلہ کبھی نہیں رکنا چاہیے گھر میں کتاب پڑھنے سے آپ کبھی نہیں رکنا چاہیے اب تو ہر چیز سمجھیں مدرسہ آپ گھر گھر پہنچ گئے یعنی یہی مدرسہ نہیں مدرسے سے مراد علماء کی تعلیمات سب کچھ انٹرنیٹ پر ہر چیز موجود ہے ہر وقت آپ کے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں اس کے اندر ساری چیزیں ہر وقت موجود ہوتی ہیں اب تو کوئی عوضور ہی باقی نہیں بچا ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی میرے پاس وقت نہیں ہے یا میرے پاس کہیں جانے آنے کا وقت نہیں ہے گھر سے اجازت نہیں ہر چیز گھر پہ ہی مدرسہ آ گیا سارے مدرسین آپ کی خدمت میں ہر وقت موبائل کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ کب آپ کو تقریر سنائیں اپنی تو خیر یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ضرور اس کی طرف دھیان دینا چاہیے کتنے بوڑے بوڑے بزرگ آج بھی جب اوقات ہوتے ہیں درس وغیرہ درس دینے جا رہے ہیں تو کمرے چھکی ہوئی ہیں لاتھی ٹیکتے ہوئے جا رہے ہیں ان کے اہمیت کا ایک احساس ہے کتنے علماء احتلالہ حسن زادہ عاملی بوڑے ہو رہے ہیں لیکن پڑھنے کا سلسلہ پڑھانے کا سلسلہ یہ جو ہے وہ رکنے نہیں پاتا ہے تو کوشش کنیک تو علم کے ساتھ دیکھیں ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں کہ علم میں نورانیت کیسے پیدا کر رہے ہیں تو ہمیشہ علم کے ساتھ جب عمل ساتھ میں لگتا ہے نا تب نورانیت پیدا ہوتی جس طرح دیکھیں وضو کرنے کا مقصد ہے تحارت تحارت کو حاصل کرنا آپ وضو کیوں کرتے ہیں تاکہ پاکو پاکیز ہو جائے تحارت حاصل ہو جائے اسی طرح علم کا مقصد ہے عمل کریں علم کا اس کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں ہے ورنہ کیا یعنی صرف ایک آ گیا چند الفاظ آپ کو اذبر ہو گئے لیکن عمل اگر کچھ نہیں ہے تو وہ علم بے فائدہ ہے بلکہ شاید عذاب بن جائے وہ علم تو کوشش یہ کریں کہ اس علم کے اوپر زیادہ سے زیادہ عمل کریں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو پیغمبر کے صحابی تھے کہ بعض مخلص صحاب ایسے ہوتے تھے کہ وہ پیغمبر کے پاس آتے تھے اور دس دس آیتوں کی صرف تعلیم حاصل کر کے جاتے تھے بس اور کہتے تھے جب تک ہم ان دس آیتوں کو اچھی تاں سمجھ کے ان پر عمل نہیں کریں گے اس باق کو لے کر نہیں جائیں گے یہاں سے یعنی جب تک ان کے معنی جان کر ان آیات کے اوپر عمل نہیں کر لیتے تھے تب تک اگلا سبق لینے نہیں آتے تھے کہ کیا فائدہ جب تک اگر ان آیات کے اوپر اگر عمل ہی نہ ہوا جیسے میں نے ایک دفعہ ایک مومن کا واقعہ سنایا تھا وہ واقعہ تاں بڑے اچھی چیز ہیں وہ روزانہ تلاوت قرآن ایک ایک صفحہ کرتے تھے اور پھر دیکھتے تھے اس صفحے کے اندر عمل کرنے کے لیے میرے اللہ کی طرف سے کیا پیغام ہے میرے لیے اس پیغام کو نوٹ کر کے اپنے کاغذ کے اوپر لکھتے تھے کئی دن تک اس پر عمل کرتے تھے اس کے بعد اگلے صفحے کے اوپر جاتے تھے عمل کے ادبار تلاوت جو کرتے ہوں گے وہ الگ ہے لیکن عمل کے ادبار سے روزانہ جو تلاوت ہو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کونسی چیزیں میرے عمل کی ہیں اس میں کیونکہ جب تک عمل ساتھ میں نہیں ہو تب تک بات آگے نہیں بڑے گی اور علم کے اندر وہ نورانیت جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگی دیکھیں شیطان کے مطلعے کیا کہا جاتا ہے شیطان سے بڑا عالم کون ہوگا یعنی کتنے انبیاؤں کا زمانہ اس نے دیکھا ہوا ہے کتنے اولیاء کا زمانہ دیکھا ہوا ہے بڑے بڑے علماء کو علمی طریقوں سے بہکاتا ہے تو کتنا علم رکھتا ہے اپنے ساتھ لیکن اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ علم کے اوپر اس نے اپنے عمل نہیں کیا شیطان بن گیا تو علم کے اوپر اگر انسان عمل نہ کرے علم حاصل کرتے جائیں اور کردار اور عمل کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو تو یہ علم ایک وبال جان بن جاتا ہے یہ عذاب بن جائے گا یہ برائیاں لے کر آئے گا یہ تکبر پیدا کر دے گا یہ عجب پیدا کر دے گا بہت ساری اور چیزیں ساتھ میں آتی چلی جائیں گے لیکن اس کے اوپر جتنا علم حاصل کرے اس کے مطابق عمل کرتا جائے تو پھر نورانیت آئے گی تو یہ بہت اہم چیز ہے جب ہی حضرت امیر المومنین علیہ السلام علیہ السلام علیہ اللہ فرماتے تھے علم حاصل علیہ السلام 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 عل علم بھی آپ بھولا دیں گی یہ ضائع ہو جائے گا ساری زندگی کی جتنی محنتیں وہ بھی سب ضائع ہو جاتی ہیں کتنا تحصیل علم میں آدمی وقت لگاتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا جائے گا تو فراموشی اور نسیان بڑھتا جائے گا وہ علم سب غائب ہو جائے گا عمل کرتے جائیں گے تو وہ اس کے اندر ایک نورانیت ہوگی اور وہ اندر اپنی جڑیں مضبوط کرے گا اور علم میں ایک اور بات بھی یہ ہے کہ عیش پرستی سے انسان اپنے آپ کو جتنے عیش و عشرت تن آسانی سہولیات اس کی تلاش میں رہے گا کہہ نہیں حقیقتا ہم دیکھتے ہیں کبھی جیسے زیارات یا حج وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے تم اکثر جو ہمارے گروپ کے جو عالم دین ہوتے ہیں ان سے میں ذکر کرتا ہوں کہ جو پہلے جو حج ہوا کرتے تھے جس میں ہم جاتے ہیں جس میں سہولیات بہت کم ہوتی تھیں جس میں بہت دور دور رہائی گاہیں ہوتی تھیں ایک ایک کمرے کے اندر پندرہ پندرہ بیس بیس آدمی رہتے تھے وہ ہمیں روحانی عدبار سے ان حجوں کے اندر زیادہ اب تک یاد آتے ہیں کہ ان کے اندر روحانیت زیادہ تھی اب بڑے بڑے فائف سٹار اور سیون سٹار ہوتلز کے اندر ٹھیرنا اور ائر کنڈیشن بسوں کے اندر سفر اس میں بسوں میں چھتوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں لٹک کے جا رہے ہیں وہ اس کے اندر علم کے ساتھ بھی مسئلہ ہے ایش کوشی یہ تو ایک ایسی سمبولک آپ کے سامنے کے تصویر جو کہا جاتا ہے کہ حکونہ مٹاٹا لائف سٹائل جو کہلاتا ہے بس ایش و آرام کے اندر اسی کے اندر ہی کچھ برگردانی آپ نے کر لی موبائل فون میں سے لیٹے لیٹے کوئی کلپ سن لیا بس خالی یعنی اس کے اندر کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی آپ کو کوئی جان فیشانی نہیں کرنی پڑی تو اس کے اندر بھی برکت اور نورانیت ختم ہو جاتی کچھ محنت کرنی پڑے گی کچھ جان لگانی پڑے گی نامسائد حالات برداشت کرنے پڑیں گے یہاں ہر وقت اگر انسان اس کوشش میں رہے کہ بس مجھے ائر کنڈیشنڈ اور جناب بہترین جو ہے وہ ایٹموسفیر اس کا چاہیے پڑھنے کے لیے تو اس میں کوئی خاص ایسی پڑھائی نہیں ہوتی جب تک مشقت میں انسان نہ پڑے بلکہ میں اکثر وہ سناتا بھی ہوں یہاں پہ ایک مدرسہ کل بھی چکا ہے ابھی تو نہیں خیر کافی ہمارے مولانا شہریہ رابدی بھی اس مدرسے کے اندر جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں اکثر وہاں کے حالات سناتے ہیں کہ انہوں نے اس کو آئیڈیل مدرسہ ظاہری اعتبار سے بھی بنانے کی کوشش کی تھی جس میں طالب علموں کو سہولیات کہ جناب وہ ہسٹل تھا اور صبح اٹھتے ہی ان کو جو ہے بیٹی دی جاتی تھی اور اس کے بعد بادام اور ہر طرح کی سہولیات ان کو کھانے پینے کے اعتبار سے ہو لیکن کیا ہے کہ وہ چند سالوں کے اندر ہی وہ مدرسہ بند ہو گیا تعالی علم میں اگر وہ ایش پرستی اور اس کے اندر اگر پڑ جائے اور صورتی بھی سختی اس کو برداشت نہ کرنی پڑے تو وہ بھی ان کی رانیت ایک اس سے رخصت ہو جاتی تو کوشش کریں کہ مہنت و مشقت کے ساتھ علم حاصل کریں یہ شہید قدوسی بہت بڑے عالم تھے جو بعد میں شہید بھی ہوئے ان کی جو ہے وہ تصویر تو محنت و مشقت کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہونے چاہیں کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ تعالی علم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی اگر کوئی چیز ہے وہ سستی اور کاہلی یہ بیماری اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو ذہین سے ذہین تعالی علم کو بھی ناکامی سے دوچار کر دیتی سستی اور کاہلی علماء کی ہم دیکھتے ہیں سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں باقاعدہ علماء اور تعالی علموں کے سیرت کی کتابوں کا ہم بھی مطالعہ کرنا چاہیے کہاں کہاں ان وہ کس کس طرح سے وہ لوگ پڑھتے تھے کیسے حاصل کرتے تھے بھو کے پیاسے رہتے تھے لمبے لمبے سفر کرتے تھے تعالی علموں کے مطالعہ کہا جاتا ہے کہ قبرستانوں میں سوتے تھے ایک عالم دین نے نجف میں کچھ عرصے پہلے ایک مدرسہ بھی بنایا تو خود جب وہ بنا رہے تھے وہاں تو وہ کہتے تھے کہ وہاں حالات ایسے نہیں عراق میں ظاہر ہیں تو کچھ تعالی علموں ایسے تھے جو مختلف مقبروں میں جا کر قبرستانوں میں سوتے تھے انہیں کوئی جگہ ہی نہیں ہے اور تو یہ کیا ہے کہ یہ مشقت کے ساتھ جو نا علم دین کو حاصل کرنا رات رات بھر جاگنا جو ہمارے عالم انتقال کر گئے ہیں علامہ زیشان عدد جوادی ان کے کلاس فیلوز اور جو اور علماء ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کبھی ان کے کمرے کی لائٹ ہم نے بند نہیں دیکھی لگتا ہی نہیں پوری رات بیٹھ کے ترجمہ کرتے تھے پھر اپنے صبح جو درس شروع ہوتے تھے تو ان درسوں میں آ جاتے تھے اور شام تک اس میں مصروف رہتے تھے پھر جا کر لکھنا شروع کر دیتے تھے پھر پوری رات لائٹ جل رہی کب سوتے تھے آخر تو اپنے اس تمام ٹائم پیریٹ کو انہوں نے تنی محنت اور مشقت کے ساتھ گزار ہے ہمارے سرپرستے حالہ مولانا غلام غلام علی وزیری صاحب ان کے متعلق خود وہ بتاتے ہیں مولانا غلام علی وزیری صاحب کہ جب ہم نجف میں ہوتے تھے اور رات کو نیند ستاری ہوتی تھی تو اپنے پاؤں ہمیں کچھ مظاہرہ ہمارے سامنے ہی کرتے ہیں اور وہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں ان کے مزاج کو کتنے جیدار ہیں وہ کہ ہم اس طرح سے میں اپنے پاؤں کے بال نوچ کے انہوں نے نوچ کے بھی دکھائے ہیں میں بال اکھاڑ کے دکھائے اپنے پاؤں سے کہ میں اس طرح سے بال تاکہ تکلیف سے ہم ساری رات جاکتے رہیں اور علم حاصل کرنے میں یعنی کوئی تاتل نہ آنے پائے کہ رات کو نیند ستاتی تھی تو اپنے جسم کو کچھ مناسب حد تک عذیت دے کر اور اس طرح سے بال اکھڑ کے بھی انہوں نے ہمیں دکھائے تو خیر اتنی تو آپ سے ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیکن یہ کہ کم سے کم اتنا ہو کہ یہ نہیں ہر وقت کی عیش پرستی اور ہر وقت آرام اور سکون کی تلاش اور یہ نہیں اس میں بہت محنت جو ہے وہ درکار ہوتی تو بہت سے ملتا بھی ہے پیغمبر کے بعض صاحب ہوتے تھے کہ ہر وقت تو ہر صحابی کا وہاں پہ پیغمبر کے پاس موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا تھا کہ ظاہرہ اور بھی کام ہوتے ہیں تو اگر ان کا کوئی درس مس ہو جاتا تھا کیونکہ پیغمبر کی تو ہر نشست درسی ہوتی تھی مزید نبوی ہیں تو پیغمبر خطاب کر رہے ہیں اور جہاں پہ بھی موجود ہیں تو وہاں تعلیمات کو بیان کر رہے ہیں تو کبھی ان سے مس ہو جاتی تھی کوئی ایک لحاظ سے جسے ہم اپنی زبان میں گئیں کلاس پیغمبر کی تو وہ صاحب جو اس کلاس میں شریک ہوتے تھے وہ صاحب جیسے عبداللہ بن عباس کے مطالق ملتا ہے کہ کبھی مس ہو جاتی ان سے وہ کلاس تو وہ ان صاحب کے گھروں کے باہر جا کر بیٹھ جاتے تھے یا ان کے گھر جاتے تھے معلومہ بھی گھر پر نہیں ہیں تو انتظار کے لیے باہر گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے یا میں یہ کہ وہ سو رہے ہیں تو جب تک وہ سو کر اٹھنا جائیں وہاں ہی چادر بچھا کر بیٹھ جاتے تھے کہ جب اٹھیں گے تو میں ان سے وہ تمام چیزیں حاصل کروں گا جو پیغمبر نے آج اپنی درس میں ارشاد فرمائی تو یہ کیا ہے ہم فوراں ہوتے تو ہم تو یہ کہتے کہ ان کو گھر آ جانے چاہیے تھا اگلے کسی اور دن جا کر پوچھ لیتے ہیں نہیں یہی تو ہے کہ یہ عیش پرستی وغیرہ ان لوگوں کی فطرت میں نہیں تھی تو انہوں نے بڑے مقام تو آج ہم اتنے چودہ سال بعد بھی بیٹھے ان کا ذکر کر رہے ہیں تو ایک عالم سے واقعی تھا کسی نے پوچھا بھی تھا کہ آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کیا تو انہوں نے کہا دو وجوہات کی بنا پر ایک تو یہ کہ جو کچھ میں نے سنا وہ سب کا سب یاد کرنے کا التزام کیا یعنی یہ نہیں کہ کتنی باتیں آج آپ نے سنی ہیں دو باتیں یاد رکھ لیں باقی سب بھولا دیں نہیں جو سنا میں نے اس کو یاد کرنے کا التزام کیا کہ میں جو سنا ہے اس کو لکھوں گا اور اس کو ذہن نشین کرلوں گا اس کو التزام کیا اور فرماتے ہیں طلب علم کے لیے جتنا سفر کرنا ضروری تھا وہ سب میں نے اپنی زندگی میں وہ تمام سفر کیے تو بہرحال یہ چیز ہے اور انہوں نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو خصوصیات ایک جانوروں والی خصوصیت ہے اور ایک جمادات والی خصوصیت ہے وہ میں نے اپنے اندر حاصل کی ایک تو خصوصیت یہ ہے کہ صبح صویرے اٹھنا پرندوں کی معنی صبح صویرے اٹھنا یہ ایک ایسی عادت ہے جو تقریباً ناممکن ہوتی جاری ہے لوگوں کے نجزے ساری ساری رات جاکتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر صبح کو پڑھ کر سو جاتے ہیں اور پھر دوپیر تک سوتے رہتے ہیں پڑے ہوئے تو یہ سہر خیزی ہے اس سے علم حاصل ہوتا ہے اس میں ایک نورانیہ تھا ایک برکت ہے سہر میں اور سہر خیزی سے مراد سورج نکلنے کے بعد کا ٹائم نہیں ہے نمازِ اصل سہر خیزی ہے نمازِ فجر سے دو گھنٹے پہلے کا ٹائم دو گھنٹے پہلے یعنی مقصد ہے کہ اس سے پہلے آپ اٹھیں نمازِ شب پڑھیں نافلہِ فجر پڑھیں تلاوتِ قرآن کریں یہاں تک کہ فجر وغیرہ کا وقت آجے چلے اتنا نہ ہو تو کم سے کم فجر کو ہی اول وقت پہ انسان پڑھے اور اس کے بعد جب تک سورج نکل نہ جائے تب تک تاقیبات اور دعائیں یا مثلا اگر علمِ دین بھی حاصل کر رہا ہے تو وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے وہ کہا جاتا ہے رزق کے تقسیم ہونے کا تو ہر قسم کا رزق اس وقت تقسیم ہو رہا ہوتا ہے علم کا رزق بھی تقسیم ہو رہا ہوتا ہے نورانیت کا رزق بھی تقسیم ہو رہا ہوتا ہے جو اس وقت سوتا ہے وہ کھوتا ہے تو بہرحال جو ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جانور والی خصوصیت کے پرندے وہ علیہ السبہ اٹھتے ہیں یہ میں نے ان سے سیکھا اس سے مجھے میرے اندر یہ پیدا ہوئی اور دوسری چیز انہوں نے کہی دوسری چیز یہ ہے کہ جمادات پتھر ہے جیسے آسائشوں پر میں نے جمادات کی طرح سے سبر کیا یعنی آپ نے دیکھا ہے پتھر کچھ نہ دو تب بھی خاموش پڑھا رہتا ہے کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتا تو کوئی آسائش نہیں بھی ملے تو پتھر کی طرح سے پڑے ہوئے کیا فرق پڑتا ہے نہیں ملی تو نہیں ملی تڑپے نہیں جا رہے ہیں اس کے لیے مچلے نہیں جا رہے ہیں شکایتیں پوری دنیا میں کرتے نہیں پھر رہے ہیں لوگوں سے کہ ہمیں فلان چیز نہیں ملی اور فلان چیز نہیں ملی یہ چیزیں دو چیزیں میں نے سیکھی تو جانوروں والی چیز سیکھی کہلہ صبح اٹھوں اور جمادات کی طرح سے آسائشوں پر صبر کرنا سیکھا یعنی کوئی خواہشی نہیں ملی تو کوئی بات نہیں ایسی ہی اس سے گزارہ کر لیا اور کسی سے کوئی حرف شکایت زبان پر نہ لائے ان دو چیزوں سے جب آری ہو گئے تو پھر ہمار پاس بہت وقت بھی بچ جاتا ہے صبح صبر اٹھیں آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا اتنا وقت ہوگا تو یہ ایک چیز ہے لیکن یہ کہ ابھی چیزیں تو اس کے اندر کافی ساری اور موجود تھیں نورانیت علم کیسے پیدا کریں لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ابھی اگلا لیکچر بہت اہم ہونا ہے سروسیم ہم آپ کے لیکچر لیں گے تو کوشش یہ کریں گے کہ انشاءاللہ جو اگلی کلاس ہوگی اس میں باقی ماندہ گفتگو کو مکمل کر لیا جائے اور پھر ان تمام چیز آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو تعداوت قرآن کے حوالے سے اور جو خاص سورہ میں نے بتایا ان کی پابندی کے ساتھ ان پر اگر آپ عمل کرنا شروع کر رہے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے کتنی تیز رفتاری کے ساتھ اس سفر کو واقعہ تا نورانیت میں تبدیل آپ کر سکیں گے یوں کو دیکھیں بہرحال یہ ہوتا ہے کہ انسان علم تو حاصل کرتا جاتا ہے لیکن اس کے وہ سمرات اس کو نہیں مل پاتے ہیں جو کہ اس علم کے نتیجے میں اس کو حاصل ہونے چاہیں تو نورانیت علم پیدا کرنا ایک بہت ضروری چیز ہے اگر علم کے ساتھ نورانیت نہیں ہے تو یہ ایک میں نے جس سے پہلے جو جملہ استعمال کیا ہے کہ وعبال جان بن جائے گا یہ ایک عذاب بن جائے گا یہ اپنے ساتھ برائیاں اور خامیاں لے کر آئے گا اس سے کہیں بہتر وہ شاید جہالت ہوتی کہ اس کے کچھ بچت کا امکان ہوتا ہے لیکن اس میں تو علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے بے عملوں والا کام کر کے ان سے بھی بتر ہو گئے جاہلوں سے بھی تو اس وجہ سے سنورانیت کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے اس کے کچھ عام عامال اور ہیں جو انشاءاللہ اگل نشیس پہ ہم بیان کریں گے وَسْوَدَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الطَّيِّبِينَ الطَّائِرِينَ